بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر کیا اور اس کی مرکزی بنک کی امارت میں آئی ایم ایف کے دفاتر تھے انہیں حکم دیا کہ فوراں یہاں سے اپنا بوریا بستر گول کرو اور ورڈ بینک کے انسیسیسٹ میں قائم کردہ عالمی سرمایہ کاری کے تنازیات حل کرنے والے ادارے انٹرنیشنل سینٹر آف سیٹلمنٹ آف انویسمنٹ ڈسپیور سے استیفہ دے دیا لیکن یہ کوئی پہلا ملک نہیں تھا اس سے دو سال پہلے بولیویا نے بھی بینکاری کے اس عالمی آکٹوپس سے نجات کا اعلان کر دیا تھا صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے وہ تمام قرضیں ادا کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا جو عالمی سطح پر ان کے رزم میں واجب الادا تھے اس سفر میں ارجنٹائن اور پیرہ گوئی بھی شامل ہو گئے انہوں نے اپنے اوپر عالمی بینکاری نظام کے ان قرضوں کو ناجائز اور غیر احلاقی الیجیٹری میٹ کرا دیا عرف عام میں اس لفظ کا ترجمہ حرامی کیا جاتا ہے ان تمام ممالک نے ایک ایسا مسلسل عوامی تحریک کے بلبوتے پر کیا اور ان کی حکومت نے اپنے قرضوں کی تفصیلات جانشنے اور نویت معلوم کرنے پر طویل محنت کی جسے وہ قرضوں کا آڈٹ کہتے ہیں ہم آج کی ویڈیو میں ایکوارڈور کی مثال کا مطالعہ کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دین فوٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے مل سکے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایکوارڈور نے کس طرح سے امریکہ اور عالمی طاقتوں کے موپر تمانچہ دے مارا بوزر سامین صرف ایک انسان کی برپا کی گئی تحریک لا تعداد حکومتوں کو قائل کر سکتی ہے کہ وہ اپنے اوپر جو قرضوں کا بوجھ ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیں ایک ایک قرضے کی غرض و غائیت اور نویت معلوم کریں اور اس قرضے کے آورٹ کے بعد اگر وہ محسوس کریں اور شواہد کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچے کہ اس میں اتنے فیصد قرضہ ناجائز ہے یعنی کسی حکمران کی خوشنودی کسی رشوزادہ پروجیکٹ کی تکمیل یا کسی ایسے معاہدے کے نتیجے میں لیا گیا جو اپنی حید کے اعتبار سے عوامی مفاد کے حلاف ہے تو وہ اسے غیر احلاقی قرار دے کر اس کی آدائیگی سے انکار کرتے ہیں بینکار روتے پیٹتے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جائیں تو ان کے دفاتر اپنے ملکوں سے اٹھا کر باہر پھینک دیں کون ہے یہ شخص اور کس نے ایسی جاندار تحریک بھرپا کی جس کی حبر کوئی بھی ان ملکوں کو نہیں ہونے دیتا جو قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں یہ شخص ایرک ٹوسانٹ 1954 میں بیلجیم کے ایک ایسے گاؤں میں پیدا ہوا جس کی آبادی صرف پچھے سو افراد پر مشتمل تھی لیکن اس میں تیس مختلف اقوام کے لوگ شامل تھے یہ کانکنوں کا ایک گاؤں تھا اور کانکنی کے لیے ہمیشہ دور درہ سے کاریگروں کو لائے جاتا تھا تاکہ وہ مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر کوئی تحریک شروع نہ کر دیں ایرک کے والدین استاد تھے اور وہ بھی ان کے نقشہ قدم پر چلتا ہوا ایک استاد بن گیا وہ میٹر کے بچوں کو تاریخ اور معاشراتی علوم پڑھایا کرتا تھا اس کا بحیثت استاد زمانہ انیس سو پچتر سے انیس سو چانونے تک تقریباً بیس سالوں پر پھیلا ہوا ہے اسی دوران جب وہ ایک شہر لیگ میں پڑھا رہا تھا جس کی آبادی تقریباً دو لاکھ کے قریب تھی تو اس دوران اس شہر کی منسپلٹی کرزوں کے بہران کا شکار ہو گئی تھی اور اس نے بہت سے احجات میں کمی کر دی تھی یہ انیس سو بیاسی کا زمانہ تھا جب میکسیکو نے دیوالیا ہونے کا اعلان کیا تھا اور لاتینی امریکہ کے دیگر ممالک میں بھی ان کرزوں کی ادائیگی سے انکار کی تحریک چل رہی تھی جب بلا وجہ ان پر لاد دیئے گئے تھے اسی زمانے میں جنوبی افریقہ کے چھوٹے سے ملک برکنابے کے صدر تھامس سنگارہ نے اپنے ملک پر کرزوں کے بوجھ کو اتارنے کے لیے دنیا کو ان سودھ اور بنگاروں کی چالبازوں سے آگاہ کرنا شروع کیا تھا ایرک اور اس کے چند ساتھیوں نے افریقہ اور جنوبی امریکہ کے ممالک میں بلند ہونے والی ان آوازوں سے متاثر ہو کر اپنے ہی شہر کی منسپلڈی کے کرزوں کا متعلق کرنا شروع کیا اور وہ اس بیانک انکشاف سے آگاہ ہوئے کہ بنگار کیسے گیرگار کر اداروں شہری اور قومی حکومتوں کو کرزوں کے ایسے جار میں پھنساتے ہیں جن سے نکلنا ناممکن سا ہو جاتا ہے انہوں نے 1990 میں ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا کمیٹی فاردہ ابلیوشن الیجیمیٹ ڈیٹ یعنی غیر احلاقی کرزوں کے ہاتھ میں کی کمیٹی اس کمیٹی میں ہر طبقہ فکر کے لوگ موجود تھے آغاز میں یہ کمیٹی صرف بیلجیم تک محدود رہی لیکن چونکہ اس کا لٹریچر فرانسیسی اور ہسپانوی زبان میں چھپا تھا اس لیے یہ ان قوموں اور ملکوں میں مقبول ہونے لگی جو فرانس اور سپین کی محکوم رہی تھی آج یہ کمیٹی تیس ممالک میں موجود ہے موضوع سامن بحر القاہر کے کنارے پر واقع کولمبیا اور پیرو کا پڑوسی یہ ملک جس کی کل آبادی ایک کروڑ ستر لاکھ کے قریب ہے جس کے پاس دنیا کی عالمی طاقتوں کو للچانے کے لیے تیل کے ظہائر موجود ہیں یہ ملک مدتوں کرزوں کی بوجھ کی وجہ سے غربت و افلاس کا شکار رہا یہاں تک کہ دو ہزار ایک میں اس کی چالیس فیصد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی تھی امریکہ نے جس طرح لاتینی امریکہ کے دیگر ملکوں میں کمیونیزم کے حلاف جنگ کے لیے ان کے افواج کو تحت پر بٹھایا تھا ویسے ہی انیس سو باتتر میں فوجی جنرل گولیمر نے امریکی عمدہ سے جمہوری حکومت کا تحتہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کیا اور اس رستے دنیا بر کے عالمی مالیاتی ادارے بینکار اور معاشی غارتگر سرمایہ کاری کے نام پر اس ملک پر چڑھ دوڑے ان اداروں اور بینکاروں کو اصل مقصد کسی ملک کو کرزوں کی دل دل میں چکڑ کر اس کے وسائل پر قبضہ کرنا ہوتا ہے اور یہی کام ایکواڈور میں بھی کیا گیا لیکن انیس سو ترانوے میں ایک شخص رافیل کوریا ایکواڈور کی سیاست کے افق پر نمودار ہوا یہ شخص الین وائی یونیورسٹی سے معاشیات میں پی ایچڈی تھا اس نے عامریت کا زمانے میں سرکاری نوکری احتیار کی اور وزارت تعلیم و ثقافت میں ڈائریکٹر ہو گیا اسی دوران اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے ملک کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا اسی دوران اس کا واسطہ آئی ایمیف سے پڑا جنہوں نے اس ملک کو کرزے میں جگڑکا تھا اور دوہزا دو میں انہوں نے یہ شرط آئید کی تھی کہ ایکواڈور کے تیل سے ہونے والی آمدن کا ستر فیصد براہ راست عالمی کرزوں کی آدائیگی کے لیے ان اداروں یا بینکوں کا دے دیا جائے گا اور اس شرط پر عمل درامت ہو بھی رہا تھا یوں ملک کے پاس اپنے عوام پر ہرشنے کے لیے اپنی ہی دولت میں سے تیس فیصد بچتا تھا وہ اس عالمی مالیات نظام اور اس کے شکنجے کا سب سے بڑا ناقد بن گیا اس نے دوہزار چھے میں صدارتی الیکشن کے لیے اپنی مہم کا آغاد کیا جیسے سیٹیزن ریولیشن یا شہری انقلاب کا نام دیا اس نے عالمی کرزوں آزار تجارت اور عالمی مالیاتی اداروں سے نجات کا نعرہ بلند کیا اور وہ پہلی دفعہ الیکشن میں صرف تیس فیصد ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا مگر اس کے پاس اکیامن فیصد ووٹ نہ تھے کہ صدر منتحب ہوتا چار دسمبر دوہزار چھے کو دوبارہ الیکشن ہوئے اور اس نے ستاون فیصد ووٹ حاصل کر کے کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی صدر کا اہدہ سنبھالتے ہی رافیل نے اعلان کیا کہ وہ انیس سو چھتر سے لے کر اب تک تمام کرزوں کا آرڈٹ کرے گا اس آرڈٹ کے لیے اس نے ایک اٹھارہ رکنی کمیشن قائم کیا اس کمیشن کا ایلیکٹو سینٹ بھی ایک رکن تھا اس کمیشن نے چودہ مہینوں میں ہزاروں فائلوں اور معاہدوں کا تفصیل سے جائزہ لیا اور پھر کمیشن نے حکومت کو ایک رپورٹ جمع کروائی کہ ایکواڈور کے اسری فیصد کرزیں ناجائز اور غیر احلا کی ہیں کمیشن کی سفارشات کے بعد حکومت نے یک طرفہ دور پر ایسے کرزوں کی آدائیگی سے انکار کر دیا یہ کرزیں دراصل بانڈ کی شکل میں تھے جنہوں نے دوہزار بارہ سے دوہزار تیس میں آدائیگی کے قابل خونا تھا یہ بانڈ والسٹریل کے بینکوں کو بیچ گئے تھے جو ایکواڈور کی تیل کی دولت پر آنکھ رکھے ہوئی تھی جیسے ہی حکومت نے ان کی آدائیگی سے انکار کر دیا تو ان بینکوں نے حسارے سے بچنے کے لیے سو ڈالر کا بانڈ بیس ڈالر عام مارکٹ میں فروسٹ کرنا شروع کر دیئے جس کا ایکیان میں فیصد ایکواڈور نے خرید لیا یہ اس نے سترہ ارب ڈالر کے اس سودی کردہ سے چند دنوں میں نجات پائی آج یہ ملک کامیاب معیشتوں میں سے ہے اس سے بھی ایک اہم مثال ارجنٹائن کی ہے اس پر ایک ہزار ارب ڈالر کا کردہ تھا اس نے کہا نہ ہمارے معاشی حالات ایسے ہیں کہ ہم یہ کردہ واپس کر سکیں اور دوسری بات یہ کہ تم نے یہ کردہ ان حکمرانوں کو دیا ہے جن ان اکروپشن اور لوٹ مار سے سب سرمایہ ان بڑی طاقتوں کے بینکوں میں منتقل کر دیا اور وہیں جائدادیں بنائی ہیں کاروبار شروع کیے ہیں اس لئے ہمارے ملک کی عوام احلاقی طور پر یہ کردہ ادا کرنے کے ذمہ دار نہیں اور انہوں نے دسمبر دوہزار ایک میں کردے کی ادائیگی بند کر دی لیکن پیرہ گوئی نے تو کمال کر دیا اس چھوٹے سے ملک نے دوہزار پانچ میں سویزر لینڈ کے بینکوں کا کردہ واپس کرنے سے اس بنیاد پر انکار کیا کہ یہ کردہ ان حکمرانوں کو دیا گیا تھا جو انہوں نے ہم پر مسلط کیے گئے تھے اور وہ کردہ واپسی انہی کے ملکوں میں کرپشن کر کے لے گئے ہیں سویزر لینڈ نے عدالتوں کا روح کیا تو پیرہ گوئی کی حکومت نے کہا ہمیں کسی فیصلے کی کوئی پرواہ نہیں ہم عالمی عدالت میں ان بینکاروں کے حلاف یہ مقدمہ لے کر جائیں گے کہ انہوں نے سود اور کردے کی وصولی کے لیے ہمارے بچوں کو قہد کا شکار کیا لیکن ارجنٹائن وہ ملک تھا جس نے کرد آڈٹ اور اس کے بعد ادائیگیوں سے انکار کا پہلا پتھر اس حاموش جیل میں پھینکا اور توفان برپا ہو گیا ارجنٹائن کی سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑی تحریک انتیجے میں دو ججوں کو مقرر کیا کہ انیس سو چھتر سے انیس سو بیاسی تک کے تمام کردوں کا آڈٹ کریں ایرک بیلجیم سے فوراں ارجنٹائن جا پہنچا اور اس آڈٹ میں مدد دینے لگا ورڈ بینگ اور آئی ایم ایف کا دباؤ تھا لیکن عدالت نے ایک سو پچانویں سفات کا فیصلہ دے ڈالا اس کردے کا اصل نکتہ یہ تھا کہ انیس سو چھتر سے دوہزار ایک تک ارجنٹائن پر ایک سو ساٹھ ارب ڈالر کا کردہ تھا لیکن اس عرصے میں ارجنٹائن دو سو ارب ڈالر کی قسطیں ادا کر چکا تھا یہ صرف ایک نکتہ اس استحصالی سود انظام کا پردہ چاہ کرنے کے لیے تاکرزہ نہیں ادا کر سکتے جو حکمرانوں کی آیاشیوں اور عللوں تللوں کے لیے دیا گیا آئسلینڈ کے بینک ڈوبنے لگے تو اس نے انہیں ڈوبنے دیا کہ انہی کے وجہ سے تو ہم پر تباہی آئی ہے ہیلتھ کی بات ہے کہ اس سودی نظام میں عوام لٹ جاتے ہیں حکومتیں مقروض ہو جاتے ہیں لیکن جب بینک ڈوبنے لگیں تو ان کو عوام کے ٹیکسوں سے بیل آؤٹ پیکنج دیا جاتا ہے انہیں عوام کی پیسوں سے دوبارہ لاکھ ہڑا کیا جاتا ہے کیا ہمارے ہاں کوئی ایسی تحریک جنم لے سکتی ہے ایسی ہی ایک تحریک غیر احلاقی کرزوں سے انکار کی تحریک اگر ایسا نہ ہوا تو ایوب ہان کے وزیر حضانہ شویب سے لے کر اصحار ڈاگ اور اصد عمر تک سب ہمیں اس غلامی سنجات نہیں دلا سکیں گے اب یہاں سوال عمران صاحب سے ہے کہ کیا آپ کو آپ کا اصد عمر یا آپ کی معاشی ٹیم یہ سب بتاتے ہیں اگر وہ نہیں بتاتے تو پھر اگلے سو سالوں میں بھی آپ اس دلدل سے نہیں نکل سکیں گے آج امریکی کرزے میں جکڑے ہوئے ہو کل چینی کرزے کی دلدل میں پھنسے ہوں گے اپنے اس حصار کو توڑ کر نکلیں گے تو ملک کی تقدیر بدل سکیں گے ورنہ نواز شریف اور زرداری کی طرح ایک اور پانچ سالہ حکومت فرق ہی ہوگا کہ آپ نے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان ان کرزوں سے باہر نکل جائے گا اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مثال بھی ایکواڈور کے مثال جیسی ہے اور یقیناً ہمیں اس حصار سے باہر نکلنا ہی ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سہار رکھئے گا اللہ حافظ